بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وقت انتہائی کم اور مقابلہ بہت سخت ہے مئی آنے میں انتہائی کم وقت رہ گیا ہے اور یوں سمجھ لیں مئی امریکی سپر پاور کی ڈیڈ لائن ہے اگر مئی میں امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان سے اپنی فورسز نہ نکالیں تو طالبان کی دھمکی کے مطابق افغانستان کو امریکہ اور نیٹو فورسز کا قبرستان بنا دیا جائے گا اور یقین کریں ہونا بھی ایسا ہی ہے اب کی بار افغان تالیمان نے خونی جنگ لڑنے کی ٹھان لی ہے یہی وجہ ہے کہ افغان تالیمان کا اگریسی موڈ دیکھ کر بائیڈن کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ روس جیسی سپر پاور کو افغانستان میں شکست ہو سکتی ہے تو امریکہ کس کھیت کی مولی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی ٹرمپ کی طرف سے قطر میں کیا گیا افغان امن عمل معایدہ منسوخ کیا تالیمان سے کیے گئے امن معایدے سے امریکہ کیوں پیچھے ہٹا بائیڈن کی اس کے پیچھے کیا چلاکی تھی اصل خبر تو اب سامنے آئی ہے ناظرین اکرام امریکہ اسرائیل اور بھارت افغانستان میں کون سے اگلے لیول کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں آئیے ویڈیو میں انتہائی اہم خبر کی طرف چلتے ہیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام خبر انٹرنیشنل میڈیا پر بریک ہوئی ہے کہ بائیڈن نے قطر معایدے کو ختم کر کے افغان طالبان کے ساتھ نئے معایدے کے لیے طیب اردگان سے رابطہ کر لیا ہے مطلب ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ امن عمل معایدہ ختم کر کے نئے معایدے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا افغان امن معایدے کے تحت امریکہ اور نیٹ او فورسز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے مئی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن نئے امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی اس معاملے پر نظر ثانی کا فیصلہ سنا دیا اور اب تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بقیدہ اس معایدے کو منسوخ کر کے نئے سرے سے افغان طالبان معایدے کے لیے میلا ترکی کے شہر انکرہ میں سجانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ناظرین اکرام اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نئے امریکی صدر بائیڈن نے قطر میں ہونے والے معایدے کو منسوخ کر کے نئے معایدے کی طرف جانے کی کوشش کی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس نئے معایدے کی پیشکش طالبان نے قبول نہ کی تو کیا ہوگا اور اس معایدے کو نئے سرے سے کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ناظرین اکرام ٹرمپ معایدے کے مطابق تیہ ہوا تھا کہ مائی تک امریکہ اور نیٹو فورسز مرحلہ بار افغانستان سے نکل جائیں گی اور اس معایدے کے تیر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں کافی حد تک فورسز کو نکال بھی لیا تھا پھر وقت افغانستان میں آٹھ ہزار کے قریب امریکہ اور نیٹو فورسز موجود ہیں لیکن بائیڈن نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ امریکہ کو افغانستان سے فورس نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اور اب کہہ دیا کہ ہم قطر معایدہ منسوق کر کے نئے سرے سے ترکی میں اس معایدے کو کرنے جا رہے ہیں جس میں روس چین ترکی پاکستان اور بھارت بھی شامل ہوں گے تو ناظرین اکرام یہی ہے بائیڈن کی نئی چال امریکی انتظامیہ دراصل نہیں چاہتی کہ وہ افغانستان کا میدان چین روس اور پاکستان کے لیے کھولا چھوڑ جائیں اب اس نئے معایدے کے تحت امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فورسز بھی رہیں اور ایڈیا کا بھی عمل دخل افغانستان میں رہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ کیوں افغانستان میں امریکہ اور ایڈیا کا اثر اور رسوخ باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بڑی سادی سے وجہ ہے جب سے چین اور پاکستان نے افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے افغانستان تک ریلوے لائنیں بچھانے کا منصوبہ بھی دیا ہے اس وقت سے ہی امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت افغانستان کو چین اور پاکستان کے لیے کھولا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر چین نے افغانستان میں انٹری دے دی تو پھر امریکہ کی بنی بنائی بیسز افغانستان سے بھی ختم ہو جائیں گی اب جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے وہ طالبان کے ساتھ مئی سے پہلے ایک نیا معایدہ کرے گا جس میں امریکی نیٹو فورسز کی افغانستان میں موجودگی سمیت انڈیا کو بھی اس نئے معایدے کا حصہ بنائے گا بائیڈن اور امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت افغانستان میں موجود رہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صورت افغانستان میں میدان کھلا نہ چھوڑے کیونکہ ان کو ڈر ہے وہاں پاکستان اور چین اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیں گے ناظرین اکرام پاکستان میں اس لیے افغان امن عمل کا اگلا مرحلہ شروع نہیں کروایا گیا کہ افغانستان میں بھارت اپنی انٹری بھی چاہتا ہے کیونکہ قطر معاہدے کے مطابق بھارت اور امریکہ کی افغانستان سے مکمل طور پر چھٹی ہو جانی تھی افغان امن عمل میں در حقیقت بھارت نہیں چاہتا کہ وہ افغانستان سے مکمل طور پر آؤٹ ہو لیکن طالبان جانتے ہیں کہ بھارت افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہے حالانکہ بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں ان مذاکرات میں لیکن امریکہ نے جان بوجھ کر بھارت کو درمیان میں شامل کیا ہے کیونکہ افغانستان میں بیٹھ کر ہی بھارت پاکستان کے خلاف خفیہ سالسیہ کرتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسے گھنونے ازائم رکھتا ہے جو بائیڈن اب طالبان کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کی کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہے لیکن سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغان طالبان نیا معاہدے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور کیا مئی سے قبل انکرہ میں افغان امن عمل کے لیے بھی سب راضی ہو جائیں گے کیا پاکستان افغان امن عمل میں بھارت کی انٹری قبول کرے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو قطر معاہدہ تمام فریقین کی مفاہمت کے ساتھ ہی تیپ آیا تھا جس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان نے ادا کیا تھا لیکن اب امریکہ نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو منسوخ کر کے نیا معاہدہ کرنے کا لچ تلا ہے مطلب نیا پنگا لے لیا ہے لیکن دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لانا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہے ہو سکتا ہے امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ بائیڈن کی طرف سے اردگان کو ہی امن معاہدے کے لیے سیلیکٹ کرنا بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ اردگان تو پہلے ہی خلافت عثمانیہ کے ایشو کو لے کر دیگر اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کی حمایت کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں طالبان بھی یہی نعرہ بلند کرتے رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹ او فورسز کے جانے کے بعد افغانستان میں خالصتا اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا ویسے تو جو بائیڈن نے اپنی طرف سے ایک نئی چال چلی ہے کہ وہ معاہدہ منسوخ کرے اور نئے معاہدے میں ایسی شرائط رکھے کہ طالبان بھی اسے قبول نہ کر سکیں اور افغانستان میں پھر سے وہی خون خرابہ شروع ہو جائے کیونکہ میری ایک بات یاد رکھیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن قائم ہو اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ سی پیک ہاں اگر سی پیک کی انٹری افغانستان میں نہ ہوتی تو امریکہ نے واقعی ماہی میں افغانستان سے نکل جانا تھا لیکن چین نے جب سے افغانستان کی معیشت کا بیڑہ اٹھانے کی آواز بلند کی ہے تو امریکہ کے پسینے چھوٹ گئے ہیں یہی وجہ ہے بائیڈن نے معاہدہ منسوخ کر کے ایک نئے معاہدے کے لیے انکرہ میں میدان سجانے کا فیصلہ سنا دیا ہے لیکن شاید یہ امریکہ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا ناظرین اکرام چین ٹرمپ کے دور حکومت میں فوجی انخلاق اعلان کے ساتھ ہی طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں کالونیز بنا آ چکا ہے فوجی اٹھوں کے بنانے کے ساتھ ساتھ چین سنگ کیانگ سے ملے کا افغان علاقے میں اپنا آسر اور رسوخ قائم کرنے کے لیے وہاں سے طالبان کو جدید ڈرونز اور فنڈنگ مہیا کر رہا ہے اسی طرح ایران کے ساتھ غنی برادرز کی سال نو میں دو دفعہ ملاقات ہو چکی ہے پھر ماسکو میں یہی دونوں ممالک یعنی ایران اور افغان طالبان اکٹھے ہو کر بات چیت کر چکے ہیں جو اس بات کی واضح نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اب گیم امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور چین پاکستان روس ایران اور طالبان کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کو مزید ڈھیل دی جائے کہ وہ افغانستان میں اپنا قیام بڑھا سکے اور بھارت بھی اپنا آسر اور رسوخ قائم کر سکے